وقت بہت کام ہے میرے پاس مجھے لائف شو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اتنی کوئی کمال کی خبر آئی ہے اتنی کوئی بڑی خبر آئی ہے میں رہنی سکا اور میرے لیے تھا کہ میں ضروری ہے کہ میں آپ پاکی خبر پہنچاؤں دوستو پوری جماعتوں نے مسلم کی ایک نون پیپس پارٹی کو چھوڑ کے جتنی بڑی جماعتیں ہیں سب نے سرنڈر کر دیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں سرنڈر کر دیا ہے اور عمران خان کو جو لوگ باہر نکالنا چاہ رہے تھے وہ خود سیاست چھوڑ دیں یہ اتنی بڑی بریکنگ نیوز ہے آج تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان سے جب فیصلہ سازوں نے ملاقات کی ہے خبر آئی ہے کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اصطور صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب اس وقت عمران خان نے یہ کہہ کے absolutely not کہہ دیا کہ مجھے رہائی نہیں چاہیے بس یہ جو دھاندلی ہوئی ہے نا اس دھاندلی کا حساب لوں گا میں اور دوستو اس کے بعد ایک اتنا بڑا انقلاب آیا ہے ملکی سیاست میں اس سے بڑا انقلاب آج تک نہیں میں دیکھ سکا تھوڑی در پہلے جب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نیم الحق صاحب جو کہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں انہوں نے اپنی سیٹ جیتی سیٹ جیتنے کے بعد انہوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ سیٹ مجھے خیرات میں دی گئی ہے یہ سیٹ تو عمران خان کی سیٹ تھی یہاں سے تحریک انصاف کا امید بار جیتا تھا مجھے یہ سیٹ مجھے یہ بھیک میں سیٹ نہیں چاہیے بات یہاں ختم ہی ہوتی ہے آپ کو ویڈیو بھی سناؤں گا بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے دوستو مفتی قفایت اللہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے جو مجھے آپ لوگ دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو مخابر آپ کو دے رہا ہوں دوستو یہ ایک ویڈیو ہے میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں علماء سعاد رزوی موجود ہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے یہ میرے سامنے علی رحمانی صاحب کا ٹویٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے وفت کی سربراہ تحریک لبیک پاکستان علامہ سعاد حسین رزوی سے ان کی رہائش کا پر ملاقات تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان میں فارم فورٹی فائف پی ٹی آئی کو دینے کے لیے رضا مندی کا اظہار کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی تیسرے نمبر کی قوت ہے بڑی قوت ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے یہ طرح کلپ میں آپ کو سنواتا ہوں پھر میں واپس آنگا پھر اور بہت سے کلپس ہیں ایسے بڑی انٹرسٹنگ کلپس ہیں وہ سنیے گا ہاں جی جناب یہ آپ نے سن لیا اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جل لوگوں نے عمران خان کو باہر نکالنا تھا سیاست سے باہر نکالنا تھا وہ خود سیاست چھوڑ گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے جہنگیر ترین آئی پی پی اس تحقام پاکستان پارٹی کے سربراہ انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے نہ صرف اسطیفہ دے دیا ہے بلکہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی یعنی ان کو خود اس بات کا خیال آ گیا کہ مجھے جس کام کیلئے استعمال کیا گیا تھا وہ کام تو ہوا نہیں ہمیں تو لگا تھا کہ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آئی پی پی گئے ہیں آئی پی پی کو ووٹوں کے بارش ہو جائے گی ایسا نہیں ہوا وہ لوگ اپنی سیاست کی شناختی گوا چکے مجھے بتائیں کہاں ہے آج حوال چہدری صاحب کہاں ہے آج فیاضل حسن چوہان صاحب کہاں ہے فرداس آشی قوان صاحبہ کوئی نام بھی لے رہا ہے ان لوگوں کا ان لوگوں کی سیاست دفن ہو گئی ہے اور یہی احساس ہوا جانگیر ترین صاحب کو انہوں نے آج سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے ان کا پورا سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا دوستو میں چاہتا ہوں ذرا آپ حافظ نیم و رحمان صاحب کی گفتگو سنیں انہوں نے جو اپنی سیٹ تحریک انصاف کے حوالے کی ہے دیکھئے ذرا سیفور رحمان این اے 235 پر میرے مدے مقابل پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد و بیدوار تھے این اے 235 کی نمائن لگی سیفور رحمان کا حق ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد و بیدوار کا حق ہے لیں ذرا آپ یہ باپ نے دیکھ لیا اب اس صورت میں موسیقی